السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ الحمدللہ وحدا والسلاة والسلام علام اللہ نبی بعدا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يہده اللہ فلا مظل لہو ومن يظلل فلا خادي لہو ونشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الہدیس کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الہمون محدسات خاف وَقُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدَاعَهِ وَقُلَّ بِدَعَةٍ ظَلَالَهِ وَقُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على عبراہیم وعلى آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على عبراہیم وعلى آل عبراہیم انکا حمید مجید رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدة من لسانی يفقه قولی واجعلی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فا اما الیتیم فلا تقہر و اما السائل فلا تنہر و اما ب نعمت ربکا فحدث لکھ آن بہارا ویچ گلشن لکھ آن بہارا ویچ گلشن تی والباغ دے مکھ پر تاونا نئیم آواز مارنی نئی کسے ماوانگو پوت کہکے کسے گل لاونا نئیم تی جیوے لارڈ لڑائی نے ماں پیاریم جیوے لارڈ لڑائی نے ماں پیاریم ایوے لارڈ کسے لڑاونا نئیم دل رومدار رہندہ تاخیر میاں جان والے نے مڑ کے آونا نئیم ہر قسم دی حمد و صلی اللہ اللہ جل جلالہ و عز اسمہ و لا الہ غیر دی پاک ذات ماستے خاصے بے شمار لا تعداد انگل درد و سلام امام الانبیاء حبیب خدا سید الاولین والآخرین امام آزم قائد آزم رہبر آزم محسن آزم حادی صبو الختم الرسل کونیند تاجدار امت غمخار اللہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و عالیہ وسلمہ دی ذات طیبہ مقدسہ متحرہ معزمہ ماستے خاصے محترم سامعین معزز حاضرین پردے اندر بیٹھ کر سننے والی نہائیت عزت اور احترام دلائی میری معززات مکرمات پردہ نشین عزت مند روحانی اسلامی ماں و بہنو اس اللہ خالق و مالک دا جس قدر بھی شکر ادا کریے اتنا ہی کم ہے اس خالق حقیقی منعم حقیقی نے رمضان المبارک دا آخری خطبہ جمعت الودا ساڑھ مقدر دے اندر بنایا میں دعا کرنا اللہ ساڑھا آدھا خطبہ جمعہ سننا ساڑھے واسطے ذریعہ نجات بنائے حضرات آدھے خطبہ جمعہ دے اندر یتیموں کے آسو اور یتیموں کے حقوق اس موضوع تے انشاءاللہ الرحمن و فضل زندگی کو چند باتیں عرض کرانگا میں دعا کرنا اللہ تعالی حق سچ بیان کرندی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کے میرے سمیں تمام احباب انہوں پوری زندگی اللہ عمل کرندی توفیق عطا فرمائے حضرات یتیم اس نو آکھیاں جاندہیں جندے ماں باپ دنیا تو چلے جان جندے ماں باپ اس دنیا نو الودا کہہ کے چلے جان اس بچے دی حل چھوٹی جی عمرے اندھے والدین دا سایا اندھے سر تو اٹھ جائے پھر اس بچے دا کوئی پرسان حال نہ ہوئے اس بچے نو یتیم آکھیاں جاندہیں دنیا اس بچے نو یتیم کہہ کے پکار دیئے اور اللہ دا قرآن بھی ہے اس بچے نو یتیم کہہ کے پکار دیں میرے آقا علیہ السلام نے یتیمہ دی حقوق نو اجا کر فرمایا یتیمہ دی عظمت نو اجا کر فرمایا میرے آقا علیہ السلام یتیمہ نو پیار کرنے والے بن کے آئے یتیمہ نو محبت کرنے والے بن کے آئے توجہ دینا سننا اللہ دا قرآن بھی یتیمہ دے حقوق بیان کر دے اللہ دا قرآن بھی یتیمہ دے دکھڑے بیان فرما دے فرمایا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ محبت دے نال پیار دے نال عقیدت دے نال کہہ دیو صلی اللہ خوئی علیہ وآلہ وسلم دے خال کے کائنات نے اپنا پقیدہ کلام نادل فرمایا اللہ فرما دے نے فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْخَر وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْحَر اللہ آسمان دنیا تے بیٹھے نے اللہ اپنے نبی نوں فرما دے پہنے اے میرے آسوں نے نبیاء یتیمہ نوں پریشان نہیں کرنا ہے یتیمہ نال محبتہ کرنی آنے یتیمہ نال پیار کرنے یتیمہ دے سیرت شفقت والا غط پیرنے اللہ اکبر کبیرہ کیوں میرے آقا بھی یتیم بن کے آئینے میرے آقا بھی یتیم بن کے آئینے اللہ اکبر کبیرہ ہے اللہ فرما دے نے میرے آسوں نے اور میرے اللہ نے پھر اپنے آقا نو یتیمیاں یاد کروائیا ہے اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر نو یتیمیاں یاد کروائیا ہے اللہ دا قرآن بول اٹھے آئے فرمایا والضحہ واللیلی اذا سجا ہے ما ودعک ربک وما قلائے وللآخرت خیر لک من الاولائے ولا سوف یعطیک ربک فترضائے علم یجد کا یتیمن فآوائے اللہ فرما دینے میرے آسونیاں نبی حضرہ اس وقت نو بھی یاد کرنا ہے اس وقت بھی توجہ فرمانا ہے لیتو تیرا باپ دنیا دے اندروں چلا گیا ہے تیری پیداحش تو پہلے تیرا باپ دنیا چھڑ کر کے چلا گیا ہے اللہ ہو اکبر کبیرہ ہے سیدنا آمینہ نے میرے پاک پیغمبر نو حتہ دیوتے چکیا ہویا ہے اللہ دے سامنے گڑ گڑاندیاں پیانے اے اللہ کاش اج محمد دا باپ زندہ ہندہ ہے کاش اج محمد دا باپ دنیا دے اندر موجود ہندہ ہے اللہ ہو اکبر کبیرہ ہے لوگ اپنے پترانوں پارکا دے اندر لے کے جاندے نے لوگ اپنے پترانوں شوپیگا کراندے نے لوگ اپنے اولادنوں شوپیگا کراندے نے اللہ کاش اج محمد دا باپ زندہ ہندہ ہے اندھے نسلیں پورے کردہ ہے انہوں بھی بزارہ دے اندر لے کے جاندہ ہے انہوں بھی شوپیگا کراندہ ہے آسمان تی رب بیٹا کہہ رہے آئے آمینہ پریشان نہیں گونا ہے آمینہ دل چھوٹا نہیں کرنا ہے آمینہ رونا نہیں اللہ اکبر کبیرہ میں اللہ بڑا غفور رحیم ہا ہے میں اللہ بڑی میتیمہ دا احساس کرنے والا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ فرما دے لے آمینہ پریشان نہیں ہونا ہوئے گا ہے لوگ اپنے پترانوں سہر واستے لے کے جان دینے لوگ اپنے پترانوں کھلونے لے کے دین دینے اللہ فرما دے لے آمینہ پریشان نہیں ہونا ہوئے گا ہے اگر تیرے لال دا کھیڑن نو دل کرے گا اگر تیرے لال دا کھلونیا نو دل کرے گا میں مالک کائنات اس بچے باستے چان نو کھلونا بنا دے مانگا یتیمہ دی عظمتیں یتیمہ دی شانیں یتیمہ دا مقامیں اللہ فرمان دینے آمینہ اگر تیرے لال دا سیر نو دل کرے گا اگر تیرے لال دا کمن پھرن نو دل کرے گا اگر تیرے لال دا کچھ دیکھن نو دل کرے گا میں مال کے کائنات اس بچے نو ستہ آسماناتی سیر کرا دے مانگا یتیم مادی عظمت اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک پیغمبر یتیم بن کے آئینے میرے محبوب پیغمبر یتیم بن کے آئینے اللہ اکبر کبیرہ جارہ توجہ فرمان دے جانا ہے عرب دائیں کروان جے جی تو بچہ بڑا ہو جائے دائیاں لینواز تیاں دیاں نے دائیاں بچے نو سمال انواز تیاں دیاں نے ایک قبیلہ دندرودائیاں آگئیاں کوش کوش وہ قبیلہ دندرودائیاں آگئیاں اللہ اکبر کبیرہ دائیاں آئیاں توجہ میرے وال توجہ میرے وال دائیاں آئیاں آ کے دیکھے ایک چانج مکڑے والا ایک سونی جی صورت والا بچہ لیٹے آن خوئے آئے میرے پاک پیغمبر چھوٹی جی عمر میرے پاک پیغمبر چھوٹی جی عمر حل بچے نے دائیاں آئیاں نے ایک کہندی اے میں لے کے جاوانگی اندہ چیرہ اتنا خوبصورت ہے اللہ اکبر کا بیرہ ہے یہ دائیاں دی خواہشیں اس بچے اے اسی لے کے جاوانگیاں اللہ اکبر کا بیرہ ہے ایک دائی پوچھ بیٹھیں آمینہ اس بچے دا ابو کی کم کر دیں اس بچے دا باپ کی کم کر دیں اللہ اکبر کا بیرہ ہے سیدنا آمینہ دیا چیخہ پہ گئیاں سیدنا آمینہ رون لگ بئیاں کہنے لگے دائی تو ہنون میں کی دستا ہے اس بچے دا باپ دنیا دل دل چلا گیا ہے بچہ یتیم بن گئے ہے اللہ اکبر کا بیرہ ہے ساری دائیاں واپس آ گئیاں اللہ اکبر کا بیرہ ہے ایک مقدرہ والی ہے ایک نصیبہ والی ہے سیدنا حلیمہ اے آقا لیگ صلاة والسلام دیکھو الاجانی سیدنا آمینہ بیٹھیاں ہویاں اے آگے کہنے دیاں سیدنا آمینہ فرما دیاں اے نو سمجھے تیمنا چھٹ جاوی اے لال چولی ویچوں نہ کٹ جاوی اے لال میرا انم اللہ اے نو سینے نال لال ہے چھپ کر کے اللہ اکبر کا بیرہ ہے سیدنا حلیمہ نے میرے پاک پیغمبرնو چوک لیا سیدنا حلیمہ نے میرے محبوب پیغمبرنو کو دیلے لیا اللہ اکبر کا بیرہ سیدنا حلیمہ نے میرے پاک پیغمبرنو داچی دیو ادھے بٹھایا اللہ اکبر کا بیرہ اے ڈاچی پھر دوڑن لگ بے یتیم محمد دیاں شانہ نے میرے پاک پیغمبر دیاں شانہ نے اللہ اکبر کبیرہ ڈاچی دوڑی جا رہی ہے ڈاچی دوڑ دی جا رہی ہے شائر کچھ اس طرح گندہ ہے کہ لنگی جا سواری کولو دائیاں نے بلا لیا نیدہ سنی حلیمہ تو اے ساکت ہو پا لیا حلیمہ کی کہنے دیئے سواری اگلی پر اسوار بدلالیاں اس لالنوں میں سینے نال لائی جانیاں تائیوں اے نیدہ سڈاچی نوں دوڑا ہی جانیاں سیدنا حلیمہ کی کہنے دیئے نیدہ سن کیتا نا پسند اے نوں یتیم جان کے نیدہ ساں کیتا نا پسند اے نوں یتیم جان کے میں تے چکلیا دلا دا حکیم جان کے اس ہاتھ دینوں میں سینے نال لائی جانیاں تائیوں اے نیدہ سڈاچی نوں جنتی ہاں کازا ہے دنیا کائناتے اندر زندگی گودارنے والے جیڑا بندہ یتیمان محبتہ کر دے جیڑا بندہ یتیمان پیار کر دے جیڑا بندہ یتیمان دے سرت شفقت والا خط پیر دے اللہ دے پاک بیغمبر علیہ السلام فرما دے جی میں دو انگلہ کٹھیاں کٹھیاں جی میں دو انگلہ کٹھیاں کٹھیاں کل قیامت دا دن ہوئے گا محمد اگوان مل جائے گا یتیمان محبتہ کر دے اور جنہاں لوگاں نے یتیمان پیار کیتا ہے انہوں پھر سلہ کی ملیا آؤ توجہ دے نال سننا سعودیہ عریبیہ دے اندر ایک آدمی ریندہ ہے عبداللہ الحزیفی انہوں ایک دن خواب آیا ہے ایک خواب دے اندر دیکھتا ہے ایک بندے نے انہوں موبائل نمبر دیتا ہے ایک خواب دے اندر ایک بندے نے انہوں موبائل نمبر دیتا ہے کہ فلا آدمی اس نمبر دے کال کر انہوں عمرہ کروا دے اللہ اکبر کبیرہ دوسرے دن پھر خواب آیا تیسرے دن پھر خواب آیا اللہ اکبر کبیرہ اے عبداللہ الحزیفی کے دے ایک موبائل نمبر میں انہوں یاد ہو گیا میں اپنے وقت دے عالم دے کول گیا اپنے وقت دے خطیب دے کول گیا میں انہوں کیا یار اے میں انہوں تین دن ہوگے خواب آندہ پہ آئے اے خواب دے اندر اے میں انہوں آدمی دے ستا ہے موبائل نمبر دے کے جان دے کہ انہوں دے فلا آدمی اس نمبر والے انہوں عمرہ کروا دے اللہ اکبر کبیرہ اے خطیب صاحب گیندے نے تو عمرہ کروا دے تیرا کی جان دے تینوں نیکی مل جائے گی اللہ اکبر کبیرہ اے عبداللہ الحزیفی نے اس نمبر دے کال کی تھی انہوں پچھیا تو کتھ رن ہے میں تینوں عمرہ کروانا چاہنا واہ اے آدمی کہنا لگا یار کے ہو جیان گلہ کرنا ہے یار کے ہو جیان باتا کرنا ہے میں شراباں بھی پی لینا واہ میں زنا بھی کر لینا واہ میں فلاں گناہ بھی کر لینا واہ میری مقدرہ دندر عمرہ کے تو آگے آئے اللہ اکبر کبیرہ توجہ دے را سن دے جانا ہے اے یتیمان المحبت کرندہ کی سلامی لنگا ہے اللہ اکبر کبیرہ اے عبداللہ الحزیفی نے اس بندے نو کیا یار تجھے ہو جا بھی ہے میں تینوں عمرہ کروانا چاہنا واہ میں تیرے جام دا خرچہ بھی اٹھا مانگا ہے عام دا خرچہ بھی اٹھا مانگا ہے میں تیرے اوتھتن شوپنگ بھی کر کے دے مانگا ہے اللہ اکبر کبیرہ اے ایڈریس دا ستا ہے میں فلاں جگہ تیرے ناما ہے عبداللہ الحزیفی بھی آگیا ہے اے عمرہ کرن کٹھے چلے گئے اے عمرہ کرن کٹھے چلے گئے اللہ اکبر کبیرہ عمرہ کر دیا کر دیا جدو واپ سیدھا وقت ہویا ہے یہ بندہ کہنے لگا یار عبداللہ کاش میں ایتھے نفل پڑھ لے پتہ نہیں دوبارہ آنا نصیب ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا پتہ نہیں دوبارہ میں بیت اللہ دی زیارت نصیب ہوئے گی یا نہیں ہوئے گی میں نفل پڑھنا چاہنا واہ میں حرم دی اندر دور نفل پڑھنا چاہنا واہ میں نفل پڑھ لے نا واہ اب پھر چلے چلے یار اللہ اکبر کبیرہ اس آدمی نے نفل پڑھے سجدے دے اندر موتہ پیغام آگیا آلے سجدے دے اندر سی موتہ پیغام آگیا اللہ اکبر کبیرہ عبداللہ الہزیفی بڑا پریشان ہو یار اللہ دیکھو لو دواوا کر دے اے اللہ کاش تھی آج اے بندہ لیٹے آئے تھی میں لیٹے آگندا ہے کاش تھی آج بندہ لیٹے آئے کاش میں نو بھی ایمان دی حالت دے اندر موتہ آجان دی اللہ اکبر کبیرہ عبداللہ الہزیفی کے اندر یار بند یا تو تکے نہ سی میں بڑا گنے کارا میں بڑا سیاں کارا لیکن موت دے نو مقدرہ مالی آئیے موت دے نو بڑی آلہ آئیے اللہ اکبر کبیرہ اے عبداللہ الہزیفی اندھے کار واپس آیا اس بندے دے کار آیا اندھی بیوی نو پوچھتے میری پینا اے بندہ عمل کیڑا کر دا سی اے بندہ نیکی گیری کر دا سی اللہ اکبر کبیرہ اندھی بیوی کہنے لگیں میرے بھائی syllابی کر دا اے زنا بھی کر دا اے فلاں گنا بھی کر دا اللہ اکبر کبیرہ لیکن اکنے کی میں نو یاد ہے میرے پڑوں است دے اندر یتیم بچے رہن دےね میرے پڑوں است دے اندر ایک یتیم بچے یتیم بچے اندھے باپ فوت ہو گئے ہیں اللہ اکبر کبیرہ روزانہ کھانا لیا کے آیا کرتا ہے انتے دروازے تیرا خدیا کرتا ہے تی چلا جایا کرتا ہے یتیمہ کونو دعا ملیے یتیم دعا کریا کرتے سر ساڑیاں خدمتہ کرنے والے ساڑی نال محبتہ کرنے والے ساڑی نال پیار کرنے والے سانو کھانا کھوانے والے ساڑی نال محبتہ کرنے والے جا اللہ تینو ایمان والی موت دے اللہ اکبر کبیرہ اندھی بیوی کہتی دنیا والے اللہ نے موت بھی دیتی ہے امام دی حالت دے اندر اللہ نے موت دیتی ہے اللہ نے بیت اللہ دے اندر دیتی ہے یتیمانا پیار کر لو یتیمہ کو لو دعا لیا کرو یتیمانا المحبتہ کریا کرو اور جنا لوگا نے یتیمہ کو لو بدعا لئیے امام دا فکر کی حال ہویا ہے جنا لوگا نے یتیمانا نفرتہ کیتیاں نے یتیمہ کو لو بدعا لیا نے اور امام دا بھی کچھ حوالہ دیتا جوا ہے امام الانبیاء علیہ السلام آقا فرما دینے دنیا والی یتیمانا المحبتہ کریا کرو یتیمانا البیار کریا کرو یتیمانا البغض نہ رکھیا کرو یتیمہ کو لو بدعا لیا کرو اللہ اکبر کا بیرہ ہے ایک بچی دا باپ فوت ہو گیا ایک بچی دا باپ دنیا دے اندر ہو چلا گیا وہ دیمانا بھی دنیا دے اندر ہو چلی گئی پرامہ نے اس بچی دی شادی کر دیتی پرامہ نے اس بچی نو ویاں دیتا اللہ اکبر کا بیرہ پرامہ نے اس بچی نو ویاں دیتا اس بچی دا نکاح کر دیتا اگر اس بچی دا خامد ظالم نکلیا انہیں ماریا انہیں اس بچی نو کٹیا انہیں اس بچی نو تماشے مارے اللہ اکبر کا بیرہ اس بچی نے آسمان دی طرف مہوٹ آئنے اے اللہ میرا کوئی پرسان حال نہیں اللہ میرا کوئی دکھت بننے والا نہیں اللہ منو کوئی پچھنے والا نہیں اللہ اکبر کبیرہ ہے اللہ تو تیتیمان المحبتہ کرنا ہے اللہ تو تیتیمان پیار کرنا ہے اللہ تو تیتیمان دا دکھتا زماننا ہے اللہ اکبر کبیرہ ہے لوگوں تاریخ گواہ ہے جس بچی اس بچی نے بدعا کی تھی اس بچی نے اللہ دیکھو لو بدعا کی تھی اللہ نے اس خامدہ اس خامدہ نے جس ہاتھ دینا لے اس بچی نو تماشا مارے اللہ نے اندھا ہاتھ ہی ضائع کر کے نکھ چڑے آئے یتیمانل پیار کریں اگر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو بہترین کرو نہیں لیتے کھانے وندے جان دے لیتے ودیہ کھانے پکائے جان دے لیتے بہترین ڈشہ پکائیا جان دیانے بلکہ بہترین کرو اے لیتے یتیم نل پیار کیتا جان دے یتیم نل محبت کیتی جان دی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ کسی یتیم دے سیرتے ہاتھ پیرے گا کسی یتیم دے سیرتے شفقت والا خط پیرے گا جنے والدھلے آنگے اللہ انہیں گناہ معاف کر دیں گے اللہ انہیں انہیں کیا اتا کر دیں گے اسی تا یتیم آنو چڑکنے اسی تا یتیم آن billsh رکھنے اسی انہیں انہیں کھانا پساند نہیں کر دے ان دا کسور کیے آج ان دا ابو زندہ نہیں آج ان دے امی زندہ نہیں آج ان دے کار والے زندہ نہیں اسی ان دے standpoint برج رکھنے تیرے گولو بھو آنگے تیرے کپڑے گندے میرے آسونے آنڈ اے تیرے کھانے آنڈا اے تیرے سونے لباس دا کوئی فیدہ نہیں اگر یتیم دے موہ بددوان نکل گی اللہ دیکھ اس میں برباد ہو کے رہ جائیں گا یتیم انہل پیار کرے آگر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اید الفطر دی نماز پڑھان واسطے اید آ رہی ہیں نا لوگ شوپنگا کر دے پہنے لوگ کپڑے خریدے پہنے کس نے یتیم دے احساس کیتے کس نے یتیم نو پچھے کس نے باہر نکل کے اپنے کروں باہر نکل کے کس نے یتیم نو لب گئے انہوں کھانا کھلایا ہے نہیں کھلایا ساری اپنی مسروفیتہ دے اندر مسروف نے آؤ میرے آقادی سیرت پڑھ کے دیکھو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ کیا دے ہو کیا دے ہو روزہ لگیا ہے کیا دے ہو صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفتر دی نماز بڑا نواستے آقا جان دے پہنے میرے آقا دے صحابی بھی نال لے میرے آقا دے یار بھی نال لے اللہ اکبر قبیرہ میرے آقا نے دیکھے آئے ایک بچہ دیوار نہ لکے ٹائی مار کے روئی جا رہے آئے اللہ اکبر قبیرہ میرے آقا فرما دے رہے میرے پدرہ آج دے لوگا دیاں ایدہ نے تو روئی کیوں جا رہے آئے تیرے آسوں کیوں نکل دے پہنے اللہ دی قسمے اوہ بچہ ہور زیادہ رونے لگ پہ آئے کین لگا محبوب سونے آئے آج دے اونا دیاں ایدہ نے جناب نے اببودی انگلی پھڑی ہوئے گی آج دے اونا دیاں ایدہ نے جڑے اپنے والے دیندنال انگلی پڑھ کر کے جا رہے آج دے اونا دیاں ایدہ نے جناب دے ماں باپ دنیا دے اندر مجود نے آج دے اونا دیاں ایدہ نے جناب دے ماں باپ اپنے پتران دا متھا چھومنگے میرے محبوب سونے آج دے اونا دیاں ایدہ نے جناب دے ماں باپ اپنے بچیاں نو گلے لگانگے میرے آسوں نے آج دے اونا دیاں ایدہ نے جڑے اپنے ماں باپ دن الکار پہن کے روٹی کھاندے پہنے اللہ اکبر کا میرا سونیا نبیہ میرا باپ دنیا دے اندروں چلا گیا میری ماں دنیا دے اندروں چلی گئی کوئی میرا پسانے حال نہیں کوئی میرا دوکھ مڈنے والا نہیں کوئی میرے نل محبتہ کرنے والا نہیں کوئی میرے نل پیار کرنے والا نہیں اللہ اکبر کا میرا کوئی میرا دوکھ مڈنے والا نہیں اللہ اکبر کا میرا میرے آقا نو پھر اپنی یدیمیاں یاد آ گئیا میرے آقا نو اپنا بچپنا یاد آ گیا میرے آقانوں اپنے والد دی جدائی یاد آگئی اللہ اکبر کبیرہ اپنی ماں دی جدائی یاد آگئی اپنے دادے دی جدائی یاد آگئی اپنے چاچے دی جدائی یاد آگئی اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی اکھا دے بچو دیاں قیمتیاں چڑیاں لگیاں ہوئی آنے اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک پیغمبر فرما دے لیا بچے آئے اگر محمد تیرا ابو بن جائے اگر میں محمد تیرا باپ بن جاوا ہے تیری کی صلاح ہے اے بچہ گیا نہ لگا محبوب سونے آئے اگر محمد میرا باپ بن جائے میں نو اور کی چاہی دائیں میرے آقا کار گیا نے میرے آقا نے سیدنا بلال نو کلیا میرے آقا فرمان نے بلال کپڑے نویں لے گیا سرما لے گیا خوشبو لے گیا اس بچے نو میرے آقا نے سید ایشا نو فرمایا اے بیار ایشا اس بچے نو نحلا بھی دے اس بچے نو کپڑے بھی پہنا دے اس بچے نو سرما بھی لگا دے اس بچے نو روٹی بھی کھلا دے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا فرما دے ایشا اٹھ تو بعد اس بچے نو الما والا پیار توں کہنے گی تھی ابو والا پیار میں محمد کرانگا کرو یتیمانا البیار کرو یتیمانا المحبت اللہ جنہ دے والد ہیں دنیا تو گئے نے نا اج لوگ اج بچے اپنے چاچے دی چار پہی دے کول کھڑے نے اپنے چاچے دی کرسی دے کول کھڑے نے کدھو چاچوں میں نو اید دے وے گا کدھو چاچوں میں نو اید دے وے گا کدھو چاچوں میں نو پیسے دے وے گا اج اپنے بچے نو ہزار بھی اکاڑے کے دےنا ہے اج اپنے بچے نو دو ہزار بھی اکاڑے کے دےنا ہے لیکن قدی اپنے پراد پتران دھا بھی خیال کیتا ہی اپنے رشتہ داران دھا بھی خیال کیتا ہی کدو چاچو منو عید دےوے گا اے بچہ بول دا نہیں کدو چاچو منو ڈاٹی نہ دےوے کدو تایا منو ڈاٹی نہ دےوے اے بچہ روئی جا رہے آئے اے بچے دو آسو روئی جا رہے اللہ دی قسم اٹھاا کے گئے نا اس بچے دو آسو دا قطرہ بات تندروں نکلے گا اللہ پہلے نراد ہو جانگے اینا تو احساس کریا کر اینا اللہ المحبتہ کریا کر اینا تو کوئی قصور نہیں ای موت والا پیغام آنا ہی آنا ہے ای موت والا پیغام ای دنیا دے اندر آنا ہی آنا ہے ای اللہ نے جڑا فیصلہ پیدیا ہے ای فیصلہ پورا ہونا ہی ہونا ہے لیکن اللہ نے کیا یتیمان المحبتہ بھی کریا کرو یتیمان المحبتہ بھی کریا کرو اللہ اکبر قبیرہ یتیمان المحبتہ کرلو اسی دے انا دی مال کھالے نیا اسی دے انا دی دولتا کھالے نیا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتے آج مسجد نبوی جتے آج مسجد نبوی ہے اللہ اکبر کا بیرہ ہے میرے آقا فرما دینے صحابیوں میں اللہ دا کار تمیر کرنا چاہنا واہ میں اللہ دا کار اس زمین تے تمیر کرنا چاہنا واہ اللہ اکبر کا بیرہ ہے میں اللہ دا کار اس دنیا دے اندر تمیر کرنا چاہنا ماں ہے میں نو اے جگہ پسندے اے جگہ پوچھ کیا وہ کنہ دیئے صحابی گئے نے اللہ اکبر کبیرہ صحابی آنے جا کے دیکھے ہیں اے دو یتیم بچیاں دی اے دو یتیم بچیاں دی جگہ سی اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا علیہ السلام آگے میرے آقا علیہ السلام دیکھو اور صحابی آگے آگے کے اندرے محبوب سونے آنے اے دو یتیم بچیاں دی اے دو یتیم بچیاں دی جگہ ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا فرما دینے اے بچے ہو میں تو ہٹے کلو جگہ خریدنا چاہنا ماں ہے میں تو ہٹے کلو یہ جگہ خریدنا چاہنا ماں ہے اللہ اکبر کبیرہ اے منو جگہ بیچو گے کہ نہیں اے منو جگہ فروخت کرو گے کہ نہیں اے بچے کیا نہ لگے محبوب سونے آنے اگر ساڑی جگہ تے مسجد نبوی بن جائے اگر ساڑھی جگہ تے اللہ دا کرتا میر ہو جائے سانو اور کی چاہی دائے میرے آقا فرما دے نے اے بچے تو آنو نہیں پتا میں یتیمہ میں انو پتا یتیمہ دا دکھڑا میں انو پتا یتیمہ دا درد کیے میں یتیمہ دے ظلم نہیں کمان آیا میں یتیمہ نال محبت کرن آیا میں یتیمہ نال پیار کرن آیا میرے عویرہ یتیمہ نال محبت کر لے یتیمہ نال پیار کر لے پوچھ یتیما کولو چاکے ماں پیوں نہیں جنا دے در در پھر دے ٹھٹے کھان دے تے مندیں خال جنا دے چڑکینا یتیما کسینو تے نئی ہے جس دی ماں آئی ماں واں باچ یتیما تائی آس امید نا کائی یتیما نال محبت کا لے اگر کسی میرے بزرگ دی ماں فوت ہوئی ہے انہوں پوچھ کے دیکھ لو اگر کسی میرے بزرگ دی ماں دنیا دے اندر ہو چلی گئی ہے انہوں پوچھ کے دیکھو اگر کسی میرے بزرگ دی والد دنیا دے اندر ہو چلا گیا ہے انہوں پوچھ کے دیکھو فیصلہ بات دے اندر ایک بابی دی ماں دنیا دے اندر ہو چلی گئی اسی سال دا بزرگ ہو گیا انہوں دی ماں دنیا دے اندر ہو چلی گئی اللہ اکبرؑکبرؑکبرؑکبرؑکبرؑکبرؑکبرؑکبرؑکبرؑؑکبرؑکبرؑکبرؑکبرؑکبرؑکبرؑکبرؑکبرؑکبرؑکبرؑکبرؑکبرؑکبرؑکبرؑکبرؑکبرؑکبرؑکبرؑکبرؑکبرؑکبرؑکبرؑکبرؑکبرؑکبرؑکبرؑکبرؑکبرؑکبرؑکبرؑکبرؑکبرؑکبرؑکبرؑکبرؑکبرؑکبرؑکبرؑکبرؑکبرؑکبرؑکبرؑکبرؑکبرؑکبرؑکبر میری عمر اسی سالیں پاوے میری عمر زیادہ ہو گئی ہے لیکن میری ماں میں نو بچہ کہہ کے پکاریا کر دی سی پتر جنہیں مرضی بڑے ہو جان لیکن ماں واسطے ماں پہ آوازتے بچے ہی ہویا کر دینے جتو ہے پھر سایا دنیا دندر اٹھ جائے نا اے نا نو پوچھیا کری نا دا دکھڑا کیے جن نا دے والد جن دنیا دندر چلے گئے نے او نا نو پوچھ دے نا دکھڑا کیے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصد نبی دندر جشنی فرمانے میری آقا دی مجلس دی اندر دو بچے آیا کر دینے دو بچے میری آقا دی مجلس دی اندر آیا کر دینے اللہ اکبر کبیر آئے میری آقا عید پڑا کے میری آقا نے پوچھا صحابیوں او بچے نظر نہیں آرے اچانک اس بچیاں نے آنا باندھ کر دیتا ہے میری آقا فرمان دینے صحابیوں او بچے نظر نہیں آرے اللہ اکبر کبیر آئے میری آقا نے جا کے دروازہ کھٹ کھٹ آیا میری آقا نے جا کے اس بچیاں دی کنڈی کھڑ گائی ایک بچہ بار آیا میری آقا نو دیکھ کے رون لگ بے آئے میری آقا نو دیکھ کے آن سبحان لگ بے آئے اللہ اکبر کبیر آئے میری آقا نہیں کہ صلاة و السلام فرمانے لے بچے ہو تسی آندے کیوں نہیں مستد دی اندر ان آج ایک بچہ ٹائی مار کے رون لگ بے آئے ایک گین لگا محبوب سونے آئے ساڑھا باپ دنیا دے اندروں چلا گیا ساڑھی ماں باپ دنیا دے اندروں چلے گئے نے تے ماں پہ آباز اگر ماں پہ دنیا دے اندروں چلے جان کرو نکلنویں پھر کتنوں دل کردائے لوگا دیا خوشیاں ویک گئے لوگا دی حسی ویک گئے سانو اپنے باپ آب دی آدھ آجان دیئے لوگا دی حسی ویک گئے اللہ اکبر کبیرہ سانو اپنے ماں باپ دی آدھ آجان دیئے میرے آقا رون لگ پہ میرے آقا نو اپنی یتیمیاں یاد آگئیں اللہ اکبر کبیرہ آج تو کیلے کھا گئے نا فروٹ کھا گئے اے چھلڑ بھی نا باہر سٹیا کر اگر کسی یتیم دا دیکھ کے دل دل دکھ گیا اللہ دی گا سمی اللہ بھی نراد ہو جانگے یتیمان المحبت کر لو یتیمان المحبت یتیمان المحبت آؤ ترجمہ کر کے میرا سلام میں تھوڑے جیسے ترجمہ کر لے میں دعا کرنا یا اللہ جنہ دے ماں باپ دنیا دی اندر ہو چلے گئے نے یا اللہ جنہ دے ماں باپ دنیا دی اندر ہو چلے گئے نے اللہ مقام اندار فرمائے مرجان جنہ دے ماں پہ او رونے یتیمان ماں نے مر جان جنا دے ماں پے اور ان یتیم نہ مانے ماں پے عوالے خوشیاں کر دے ماں پے عوالے خوشیاں کر دے تے کئی کئی لاد لڑاون ماں پے جنا دے مر جان لوگوں کس تو پیار گراور ماں پے عوانگوں اور کسے نے قدی نگل نل لانے مر جان جنا دے ماں پے اور ان یتیم نہ مانے ماں پے انال بہارہ غوور ماں پے انال بہارہ غوور ماں پے ہون جنا دے ماں پے جنا دے مر جان لوگوں مندے حال اونا دے رون دے ویک یتیم نہ مانے رون دے ویک یتیم نہ مانے کسے نہ چپ کرانے مر جان جنا دے ماں پے اور ان یتیم نہ مانے گلیاں دے وی چرول دے پھر دے گلیاں دے وی چرول دے پھر ماں پے آج کیوں ہوں دے گلیاں دے وی چرول دے پھر دے ماں پے نصر نیاون مانگ مانگ کے او ٹکڑے کھان دے دردر چڑکا کھاور ماں پے انو پھر لب دے پھر دے ہو گئے حال فقیران رول گئے ماں پے آباج بیچارے گلوی چلمکن نیرہ دردر دے پھر دے کھان دے کوئی نہ مول پہ جانے مر جان جنا دے ماں پے اور ان یتیم نہ مانے تے شاء اللہ کیسے دے مرن نہ ماں پے کہہ دیو آمین شاء اللہ کیسے دے مرن نہ ماں پے کرے ہو سب دعا وار ماں پے انال بہارا خوبر ماں پے انال جے چاوار دانے لوگ جو ترسنے کر دے ہر گوئی نہ جانے مر جان جنا دے ماں پے اور ان یتیم نہ مانے بستا ہی رہن گل مقاتل بستا ہی رہن گل مقاتل من تک دیر ربانی وارو واری سب نے جانا دنیا ہے فانی جس در علیک خدا نے لکھے جس در علیک خدا نے لکھے کسے نہ مول مٹانے مر جان جنا دے ماں پے اور ان یتیم نہ مانے اللہ کو لو دعا ہے اللہ عمل کرندی توفیق عطا فرمائے اللہ زندگی شان والی تے موت اللہ ایمان والی نصیب فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی موسیقی موسیقی